اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے گورنر جنرل آف پریسیڈنسی آف لین فورڈ بنگال دوستو ایسٹ انڈیا کمپنی اور بیٹش گورنمنٹ کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی بیٹش ایسٹ انڈیا کمپنی وہ برطانیہ والوں نے ہندوستان میں اسٹیبلش کی تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان کے جو تیرٹریز تھیں سٹیٹس تھیں علاقے تھے صوبے تھے ان پر انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی بڑھتی گئی اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو ٹریڈ کر رہے تھے جو آفیسرز تھے جو بھی اس میں تھے لوگ وہ امیر ہوتے جا رہے تھے تو یہ بیٹش گورنمنٹ کے لیے ایک ٹریڈ تھا تو بیٹش گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب بیٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کو لگام دی جائے ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے یہ ایک اپنی ایک خود ایمپائر کھڑی کر دے اور ہمارے لیے بھی مسئلہ بن جائے تو دوستو بیٹش نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو پیسٹ انڈیا کمپنی ہے ان کو اب ہم اپنے کنٹرول میں لے اس لیے انہوں نے اپنے گورنر جنرلز جو ہیں وہ مقرر کرنا شروع کر دیے اور ان کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں جو ہم گورنر جنرلز ڈسکس کریں گے لیکچر میں وہ گورنر جنرل ویسے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی ہیں لیکن ان کو انڈاریکٹلی بیٹش لک آفٹر کرتے تھی ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو گورنر جنرلز ہیں یہ بیٹش وہی مقرر کرتے تھے لیکن یہ گورنر ایسے کہتے ہیں گورنر جنرلز پریسیڈنسی آف ویلیم فورٹ ویلیم بنگال کیونکہ اس وقت جو برطانیہ والے ہندوستان میں آئے تھے اور ویپار بھی کر رہے تھے تو انہوں نے ابھی تک ہندوستان کے مکمل جو ہندوستان ہے ان پر قبضہ نہیں کیا تھا کچھ علاقے تھے کچھ صوبے تھے سٹیٹس تھی وہاں پر ان لوگوں کا قبضہ تھا تو ان علاقوں کو جہاں جہاں پر ان لوگوں کا قبضہ تھا وہاں پر وہ لوگ پریسیڈنسیز بنا رہے تھے وہاں پر وہ لوگ اپنی حکومت شروع کرنے جا رہے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پریسیڈنسیز ٹوٹل تین تھی جو ہب آف ایڈمنسٹریشن تھا اسٹ انڈیا کمپنی کا بومبے مدرہ سینڈ بنگال یہ تینوں جو شہر تھے پریسیڈنسیز تھی جو برطانیہ والوں نے ان کو نام دیا تھا ان شہروں کا پریسیڈنسی کیونکہ وہ ہب آف ایڈمنسٹریشن تھا اسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پر جو گورنر جنرلز بیٹش گورنمنٹ بیٹش نے انڈاریکٹلی اسٹ انڈیا کے تھرو مقرر کرنا شروع کر دیئے ہندوستان میں تو سب سے پہلے تھا ویرن ہیسٹنگز جو گورنر تھا وہ سترہ سو تہہتر میں مقرر کیا گیا اور سترہ سو پچاسی تک چلا تھا یہ اس کا ٹینئر ٹائم تھا پیرڈ تھا سترہ سو تہہتر سے لے کر سترہ سو پچاسی تک اس کے دوران جو یہ جو ریگولیٹنگ ایکٹ ہے سب سے پہلے یہ ریگولیٹنگ ایکٹ ایک کانسٹیٹوشنل ریفارمز تھا جو بیٹش والوں نے بیٹش نے ہندوستان میں کانسٹیٹوشنل ریفارمز لائے تھے سب سے پہلا یہ ایکٹ تھا جس کو اب ہم ریگولیٹنگ ایکٹ کہتے ہیں جس کو یہ نام دیا گیا ریگولیٹنگ ایکٹ کے تحت جو بیٹش نے اس میں جو ایجنڈا تھا اس کیا ایڈ کیا جو کہا کہ گورنر جنرل کی جو آفس ہے اس کی سیٹ ہے وہ بھی ہندوستان میں انٹروڈیوز کی جائے گی ہندوستان میں ایک گورنر جنرل مقرر کیا جائے گا جو انڈاریکٹلی بیٹش سنبھالے گا اس کو لوک آفٹر کرے گا اور اس کے بعد جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کے جو آفیرز ہیں جو بھی معاملات ہیں ان کو انڈاریکٹلی بیٹش خود سنبھالے گی اور چیک انڈ بیلنس رکھے گی تو دوستو اس کے بعد ویرن ہیسٹنگز کے دور میں جو بھی ریفارمز آئے اب ہم ان کو بھی ڈسکس کریں سیول اینڈ کرمینل کورٹس بنائے گئے سیول اینڈ کرمینل کورٹس بھی بنائے گئے تھے اور ہکیز بنگال گزیٹ یہ ایک انگلیش نیوز پیپر تھا ہندوستان میں سب سے پہلا نیوز پیپر انگلیش یہ تھا بنگال میں تھا تو سب سے پہلے پہلے جو انگلیش نیوز پیپر انگریزی میں آیا تھا اس کا نام تھا بنگال گزیٹ ہکیز بنگال گزیٹ انگلیش نیوز پیپر تھا یہ ویرن ہیسٹنگ کے پیرڈ میں ریفارمز آئے تھے جو بھی وہ بھی میں نے بتا دیئے اس کا جو ٹینئور تھا سیونٹی سیونٹی تھری سے لے کر سیونٹین ایٹی فائیو تک تھا اس کے بعد کورن والیز یہ گورنر جنرل مقرر کیا گیا کب مقرر کیا گیا ایٹین سکسٹی ایٹی سکس ایٹین ایٹی سکس سے لے کر سوری سیونٹین سیونٹین ایٹی سکس سے لے کر سیونٹین نائنٹی تھری تک اس کا ٹینئور تھا کورن والیز جو گورنر جنرل مقرر کیا گیا تو اس کو بہت سپورٹ حاصل تھی برطانیہ حکومت کی بلکل بہت سپورٹ حاصل تھی اور اس کو جیسے ہی اس نے یہ عہدہ گورنر جنرل شپ کا عہدہ سنبھالا تھا اس وقت اس کو ٹائٹل بھی دیا گیا تھا سر کا ٹائٹل بھی دیا گیا تھا بیٹش نے دیا تھا اور دوستو جیسے ہی یہ گورنر جنرل ہندوستان کا بنا تھا تو اس وقت یہ دوسری پوسٹ بھی سنبھال رہا تھا دوسری پوسٹ بھی اس کو ملی تھی وہ یہ کہ یہ کمانڈر ان چیف آف آرمی بھی بنا تھا تو سب سے پہلے یہ تھا گورنر جنرل اس کے بعد یہ کمانڈر ان چیف بھی تھا ہندوستان میں جو آرمی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس کا کمانڈر تھا آرمی چیف تھا اور اس کا جو ٹینئور تھا سترہ سو شہاسی سے لے کر سترہ سو ترانوے تک تھا اور جو ریفارمز لائے گئے اس کے ٹینئور میں وہ میں آپ کو بتا دوں لینڈ ٹیکسیشن ریفارمز لینڈ ٹیکسیشن ریفارمز سب سے پہلے اس کا جو ڈیٹیل میں تھوڑا میں بتاؤں لینڈ ٹیکسیشن ریفارمز ہے کیا ہندوستان میں جو انکم تھی سب سے زیادہ وہ تھی ایگری کلچرل انکم لینڈ انکم لینڈ ٹیکس تو لینڈ پروڈکشن ٹیکس میں سے جو بھی انکم تھی سب سے زیادہ تھی اس میں اس انکم میں سے اسٹیٹ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا تھا تو لینڈ ٹیکسیشن ریفارمز لانا بہت ضروری تھی اس نے کارنوالیز نے ٹیکسیشن ریفارمز جو لائیا لینڈ ریفارمز سے اس کا نام تھا پرمننٹ پرمننٹ سیٹلمنٹ پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال اور یہ جو لینڈ ریفارمز لائے گئے اس بنگال میں اس وقت تو اس وقت کون سا سال تھا سترہ سو ترہ نوے سترہ سو ترہ نوے سیونٹین نائنٹی تھری میں پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال ایک ریفارمز لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کیا گیا جو کہ لینڈ ٹیکسیشن پر مبنی تھا ٹیکس ریکاور کی جا رہی تھی اس کے تحت اور آہستہ آہستہ یہ جو پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال یہ جو لینڈ ریوینیو سسٹم تھا آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں میں بھی اس کو رائج کیا گیا کیونکہ یہ بہت کامیاب ریفارمز تھے بہت کامیاب سسٹم تھا آہ ناردرین انڈیا میں اسپیشلی اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا پولیس ریفارمز بھی لائے گئے تھے اس کے دور میں پولیس ریفارمز وہ کیسے کہ چار سو چار سو مائلز اسکوائر مائلز چار سو اسکوائر مائلز تک حد دی گئی تھی ایک سپریم پولیس سپریڈنڈ کو اس کی جو لیمٹ ہے ایک ڈسٹرک کے لیول پر چار سو اسکوائر مائلز تک ہوگی یہ ایک ریفارم لائے گیا تھا کارنوالیز جب گورنر جنرل تھا اور تیسرا جو ریفارم تھا تھرڈ اچھا یہ ریفارم نہیں ہے یہ ایک وار تھی جنگ تھی تھرڈ میسور وار کیونکہ اس وقت جیسے ہی برطانیہ والے اسٹ انڈیا کمپنی بھی چلا رہے تھے تو آہستہ آہستہ وہ جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس تھیں بڑی سٹیٹس تھیں کافی صوبے تھے علاقے تھے تو آہستہ آہستہ ان کو بھی اپنے کنٹرول میں کر رہے تھے میسور بہت بڑی ریاست تھی انڈیپینڈنٹ ریاست تھی ہیدر علی اس کا جو تھا نواب تھا رولر تھا اس وقت حکمران تھا اس کا بیٹا ٹیپس سلطان تو دوستو تیسری جو میسور وار ہے اس کے اسے پہلے دو پہلے بھی لگ چکی تھی تیسری میسور وار بھی کارن والیز کے دور میں لگی تھی اس کا جو ٹائم تھا سیونٹین سیونٹین ایٹی نائن ٹو سیونٹین نائنٹی ٹو اسی دوران اسی سالوں میں یہ جو تھرڈ میسور وار لگی تھی اس وقت کارن والیز گورنر جنرل تھا دوسرا گورنر جنرل تو دوستو سیویل سرویسز جو ہندوستان میں انٹروڈیوز کیے گئے وہ بھی کارن والیز کے ہی دور میں کیے گئے تھے سیویل سرویسز اونلی فار انگلش مین نائنٹ فار انڈینز ٹھیک ہے دوستو جو بھی سیویل سرونٹ بڑے آفیسر رینکنگ آفیسر ہوتے تھے وہ انگریز ہوتے تھے لیکن ہندوستان ہی نہیں اب آتے ہیں سر جان شور سر جان شور اس کے بعد کارن والیز کے بعد سر جان شور گورنر جنرل بنا اس کا ٹینئر جو ٹائم ہے پیرڈ ہے وہ ہے سیونٹین نائنٹی تھری سے لے کر سیونٹین نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے دوستو اس کے دور میں ایسے کوئی خاص ریفارمز نہیں آئے تھے اس نے کوئی نئے ریفارمز انٹروڈیوز نہیں کیے لیکن اس نے نان انٹروینشن پالیسی ایڈاپٹ کی تھی کسی بھی معاملے میں انٹروین نہیں کر رہا تھا بیٹل آف خاردہ اس کے ہی دور میں لگی تھی یہ ایک جنگ تھی جو مراتھا اور نظام آف ہیدراباد کے بیچ میں لگی تھی یہ جنگ اس سر جان شور کے ہی دور میں لگی تھی اور دوستو ویلیس لی ویلیس لی جو تھا اس کا دور تھا فرام سیونٹین نائنٹی ایٹ ایٹ ٹی نو فائیو اسی دوران ویلیس لی کے دوران یہ چوتھا گورنر جنرل تھا ویلیس لی کے دوران جو ریفارمز آئے وہ سب سے پہلا کہ سب سی ڈائری آلائنس یہ ایک پالیسی تھی ویلیس لی نے انٹروڈیوز کی تھی سب سی ڈائری کے تحت اس آلائنس کے تحت جو بھی سٹیٹس جو بھی علاقے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں تھے ان کے جو بھی نواب راجہ مہراجہ چھوٹے چھوٹے رولرز تھے ان کو اب جو پہلے کنٹرول تھا اب آہستہ آہستہ ان کا پاورز ختم کیا جا رہا تھا اقارڈنگ ٹو سب سی ڈائری آلائنس پالیسی ٹھیک ہے دوستو ویلیس لی کی یہ مرضی تھی کہ جو بیٹش اسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کا جو پاور ہے وہ ایکسپنڈ کریں کیونکہ اس وقت بیٹش اور فرانس کے بیچ میں ٹسلز چل رہے تھے اور بیٹش وانٹڈ کنٹرول اور آلسو فرانس اب ہم آتے ہیں فورٹ ویلیم کالیج پر فورٹ ویلیم کالیج بھی ویلیس لی کے ہی دور میں اٹھارہ سو کے سال میں بنا یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پر انگلیش لوگوں کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا کہ جو بھی انگلیش لوگ ہندوستان پہ حکمرانی کریں گے یا حکومت میں شامل ہوں گے تو ان لوگوں کو ان کی پالیسی کے تحت ٹرینڈ کیا جائے یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا اور اس کے بعد فورٹھ میسور ویلیس لی کے دور میں چوتھی میسور کی جنگ بھی لگی تھی اس چوتھی جنگ کا جو ٹائم تھا وہ یہ شروع ہوئی تھی سترہ سو اٹھانوے سے لے کر نوانوے تک فرام سیونٹین نائنٹی ایٹ ٹو نائنٹی نائن تو اس فورتھ میسور وار میں ٹیپو سلطان بھی مار دی گئے تھے ان کو بھی قتل کر لیا گیا تھا اب جو میسور اسٹیٹ تھی ان پر بیٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ تھا میسور اسٹیٹ کو بیٹش ایمپائر میں شامل کیا گیا تھا اس کے بعد اب جو چوتھی پوائنٹ ہے سیکنڈ مراتھا وار مراتھا بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی ایک ایمپائر تھی ہندوستان میں تو اٹھارہ سو تین سے لے کر پانچ تک دو سالوں میں مراتھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں دوسری جنگ لگی تھی یہ بھی دوسری مراتھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں جو جنگ لگی تھی ویلیس لی کے ہی دور میں لگی تھی ویلیس لی کون تھا گورنر جنرل تھا ٹھیک ہے دوستو اب باتیں ہیں سر جارج بارلو سر جارج بارلو یہ ایکٹنگ گورنر جنرل تھا اس کا جو ٹینئور تھا وہ تھا اٹھارہ سو پانچ سے لے کر اٹھارہ سو سات تک ٹھیک ہے دوستو ان دو سالوں میں جو بھی کچھ ہوا وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لوں ویلور میوٹنی یہ ایک میوٹنی تھی کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو سولجرز تھے وہ بھاگی ہو گئے تھے اگینسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنے ایک لیکچر میں تو یہ جو ویلور میوٹنی ہے اٹھارہ سو چھے میں ہوئی تھی اس میں چار سو جو ہندوستانی لوگ مارے گئے تھے اور دو سو انگریز لوگ مارے گئے تھے اس کی جو مین وجہ تھی اس ریبیلین کی مین وجہ تھی ویلور ریبیلین کی وہ یہ تھی کہ سر جارج بارلو نے بین لگایا تھا پگڑی ہندو لوگ پہنتے تھے اور تلق لگاتے تھے ان پر بین لگایا تھا کہ ان دی ڈیوٹی دے کودنٹ ڈو سو دیٹس وائی دے ریبیلد ہندوز ریبیلد اگینسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی تو دوستو ویلور جو یہ نام دیا گیا ہے اس میوٹنی کو اس لیے کہ یہ اس علاقے کا نام تھا ویلور اب باتے ہیں بینک آف کلکتہ بینک آف کلکتہ یہ اٹھارہ سو چھے میں منقد کی گئی ان کو بھی انٹروڈیوز اسٹیبلش کی گئی اور اٹھارہ سو نو میں یہ جو بینک تھی اس کا نام تبدیل کیا گیا پہلے تھا بینک آف کلکتہ اب بینک آف بنگال دیا گیا اٹھارہ سو نو میں لارڈ منٹو یہ بھی ایک گورنر جنرل تھا جو کہ سر جارج بارلو کے بعد آیا تھا منٹو ون لارڈ منٹو کے دوران جو بھی ریفارم سائے تھے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں ٹریٹی آف عمرت سر یہ ایک پیکٹ ایک ایگریمنٹ پاس ہوا تھا رنجیت سنگھ جو پنجاب کا حکمران تھا اس کے ساتھ منٹو کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور رنجیت سنگھ کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو نام دیا گیا ٹریٹی آف عمرت سر اس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی اور بنگال کے دوران جو عمرت سر پیکٹ ہے ٹریٹی ہے فرینڈشپ ٹریٹی تھا اسٹ انڈیا کمپنی پنجاب پر حملہ نہیں کرے گی اپنی قبضے میں نہیں کرے گی اس کا مطلب یہی تھا خاص اس کی پوائنٹ یہی تھی تو یہ ٹریٹی آف امرت سر اٹھارہ سو نو میں سائن کیا گیا تھا اب آتے ہیں آگے ہیسٹنگ ہیسٹنگ یہ بھی گورنر جنرل تھا لارڈ منٹو کے بعد یہ بھی گورنر جنرل تھا اس کے دور میں جو بھی ریفارمز آئے تھے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں سب سے پہلے ریوتوری سسٹم محلوری سسٹم یہ دونوں لینڈ ریفارم سسٹم تھے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پرمنٹ سیٹلمنٹ آف بنگالی یہ بھی ایسے ہی تھا تو یہ اٹھارہ سو باویس میں انٹروڈیوز کیا گیا اور یہ اٹھارہ سو تیویس میں اچھا تو میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ منٹو کا جو دور تھا لارڈ منٹو کا وہ چرو ہوتا ہے جیسے یہ سرجار جبارلو سات میں ختم ہوتا ہے اٹھارہ سو سات میں تو یہ اٹھارہ سو سات سے لے کر اٹھارہ سو تیرہ تک اس کا تینیور تھا ٹائم پیرڈ تھا ٹھیک ہے دوستو کس کا لارڈ منٹو کا لارڈ منٹو جیسے گیا تو ہیسٹنگ کا جو دور تھا وہ تھا اٹھارہ سو تیرہ سے لے کر اٹھارہ سو تیویس تک لانگیس ٹینیور تھا اس کا بھی ٹھیک ہے دوستو اب محلوری اور ریاتوری سسٹم یہ لینڈ روینیو سسٹم تھے اس کے میں نے یہس بھی لکھ دیئے ہیں یہ کب انٹروڈیوز کیے گئے اس ان سسٹم کے تحت جو پیسنڈز تھے فارمز تھے ان سے چارج کی جاتی تھی جو ٹیکس تھی ان کی جو پروڈکشن تھی ان کی لینڈز کی پروڈکشن تھی ان کے جو بھی ایگری کلچر کے جو بھی پروڈکشن تھی یئرلی ان سے چارج کی جاتی تھی کون چارج کرتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کہاں کہاں کس کس علاقے میں جہاں جہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی ہے محلوری سسٹم پنجاب یوپی اور سینٹرل انڈیا میں انٹروڈیوز کیا گیا تھا ریوتوری سسٹم مدراس میں انٹروڈیوز کیا گیا تھا تو اب آ جاتے ہیں تھرڈ مراتھا وار یہ جو مراتھا ایمپائر تھی ان کی تیسری بھی جنگ لگی تھی ہیسٹنگ یہ گورنر جنرل تھا ہیسٹنگ کے دور میں اٹھارہ سو سولہ سے لے کر اٹھارہ سو اٹھارہ تک یہ جنگ چلی تھی اس میں مراتھا ایمپائر جو تھی مکمل ختم ہو چکی تھی اور مراتھا لوگوں کی جو بھی ان کے جو بھی علاقے تھے صوبے تھے وہ برٹش ایمپائر میں ملا دیے گئے تھے ان پر قبضہ کر لیا گیا تھا کس نے قبضہ کیا تھا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹریٹی آف سگلی ٹریٹی آف سگلی جو ہے یہ اس کے تحت یہ ہوا تھا اٹھارہ سو سولہ میں اٹھارہ سو پندرہ میں اس کو سائن کیا گیا تھا اس ٹریٹی کو یہ نیپال اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں سائن ہوا تھا یہ ٹریٹی ٹریٹی آف سگلی اس کے تحت نیپال کی باؤنڈری نکالی گئی تھی نیپال کی جو باؤنڈری تھی انڈیا سے ملی ہوئی اس کو کلیر کیا ہوا تھا اور نیپال کو الگ کر دیا گیا تھا ٹھیکے دوستو اس سے پہلے ایک جنگ بھی لگی تھی اس ٹریٹی کے پہلے ایک جنگ لگی تھی اسٹ انڈیا کمپنی اور نیپال کا ایک بادشاہ تھا ان کے بیچ میں جس کا نام ہے نیپلیس وار اور وہ جو جنگ تھی وہ اٹھارہ سو چودہ میں لگی تھی اب آ جاتے ہیں جو دوسرا اس کے بعد ہیسٹنگ کے بعد جو گورنر جنرل تھا وہ تھا ایمریسٹ ایمریسٹ ٹھیکے دوستو اس ایمریسٹ کا جو دور شروع ہوتا ہے جیسے ہیسٹنگ کا اٹھارہ سو تیس ایٹین ٹوئنٹی تھری میں ختم ہوتا ہے تو ایمریسٹ کا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے ایٹین ٹوئنٹی تھری ٹو ایٹین ٹوئنٹی ایٹ ٹھیک ہے دوستو اب اس کے دور میں جو بھی ریفارم سائے تھے اب ہم ان پر بات کریں گے آسام کو آسام جو بھنگال کے قریب ایک علاقہ تھا اس کو آسام جو برٹش ایمپائر میں ملا دیا گیا تھا اس پر قبضہ کر لیا گیا تھا برکپور برکپور ایک علاقہ ہے وہاں پر بھی سولجرز جو تھے وہ باغی ہو گئے تھے آسام جو بھنگال کے خلاف یہ بھی ایمریسٹ کے ہی دور کا یہ معاملہ ہے لاسٹ گورنر جنرل اب یہ لاسٹ گورنر جنرل کیا ہے ایمریسٹ جو ہے یہ لاسٹ گورنر جنرل ہے گورنر جنرل ہے کس کا فورٹ ویلیم بنگال پریسیڈنسیا فورٹ ویلیم بنگال کا لاسٹ گورنر جنرل ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ جیسے ہی سیلینہ ایکٹ یہ پاس ہوا تھا سیلینہ ایکٹ سینٹ ہیلینہ ایکٹ اچھا اس کا مکمل نام ہے سینٹ ہیلینہ ایکٹ یہ پاس ہوا تھا تو اس ایکٹ کے تحت اس ایکٹ کے تحت جو اچھا ایمریسٹ کے بعد جو ہوتا ہے ویلیم بینٹکس آتا ہے ویلیم بینٹکس ویلیم بینٹکس کا دور شروع ہوتا ہے اٹھارہ سو اٹھائیس سے لے کر اٹھارہ سو پینتیس تک ٹھیک ہے دوستو ایمریسٹ لاسٹ نہیں تھا سوری ویلیم بینٹکس جو ہے وہ اس کے دور میں جو بھی ریفارم سائے تھے اس پر بھی ڈسکس کریں ایبلیشن آف ستی ستی ایک ٹرینڈ تھا ہندویزم میں کے جو بھی بندہ مر جاتا تھا اس کی جو وائف تھی وہ زندہ ہوتی تھی اگر تو اس کو بھی اس کے لاش کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا تو اس کو اس ستی والے جو سسٹم کو اس ٹرینڈ کو اس نے ختم کر دیا کس نے ویلیم بینٹکس نے اس کا دور تھا ایٹین ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر ایٹین تھرٹی فائب تک اب یہ بینٹکس جو ہے یہ پریسیڈنسی آف ویلیم آف بنگال جو ہے اس کا بھی لاسٹ وائس رائے ہے تو اس کے بعد جو سینٹ ہیلینا ایکٹ ایٹین تھرٹی تھری پاس ہوتا ہے اس کو ہم دوسرا بھی اس کا نام ہے جو وہ یہ ہے کہ گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین تھرٹی تھری تو سینٹ ہیلینا ایکٹ اور گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین تھرٹی تھری کے تحت اب جو کچھ علاقوں پر جو گورنر جنرل تھا جس کو بیٹش والوں نے مقرر کیا تھا اس کو جو نام دیا تھا پریسیڈنسی آف ویلیم فورٹ ویلیم بنگال گورنر جنرل لیکن اب اس کو نام اس کا تبدیل کر لیا تھا گورنر جنرل آف انڈیا اب یہ فورٹ ویلیم کی جگہ انڈیا لگا دیا گیا تھا اب اس کی جگہ انڈیا لگا دیا گیا تھا کہ اب مکمل ہندوستان کا وہ گورنر جنرل ہوگا تو جو ویلیم بینٹکس تھا وہ ویلیم فورٹ بنگال کا بھی لاسٹ گورنر جنرل تھا اور انڈیا مکمل انڈیا کا بھی پہلا گورنر جنرل تھا ٹھیکے دوستو کیونکہ وہ دونوں ہی دور میں تھا اس کے بعد آتا ہے آک لینڈ اچھا آک لینڈ سے پہلے یہ جو دو ریفارمز ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لوں انگلیش لینگویج کو بینٹک کے دور میں پروموٹ کر لیا گیا میکالی چیئرمن تھا اس کی کمیشن کا جو انگلیش لینگویج آتھارٹی تھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک کمیشن بنائی اس نے میکالی نام تھا اس کا جو چیئرمن تھا اس کمیشن کا اس وقت اس نے انگلیش لینگویج کو سیلیبس میں بھی ایڈ کیا اس آفیشل لینگویج بھی انٹروڈیوز کیا تھا کس کے دور میں ویلیم بینٹک کے دور میں ٹھیکے دوستو اب ایک لینڈ جو آک لینڈ ہے آک لینڈ آتا ہے ویلیم بینٹک کے بعد اس کا جو دور شروع ہوتا ہے ایٹین تھرٹی سکس ٹھیکٹین فورٹی ٹو اس نے جو ریفارمز لائے تھے جو نیٹیو اسکولز تھے ان کو امپروو کیا تھا پہلے تو اور اس کے بعد اس کے دور میں فرسٹ افغان وار اسٹ انڈیا کمپنی سے اور افغانستان اور اسٹ انڈیا کمپنی کی بھی جنگ لگی تھی ٹھیکے دوستو اس کا جو ٹائم تھا اس جنگ کا وہ تھا ایٹین فورٹی ٹو ایٹین فورٹی ٹو اب اس کے بعد آتا ہے ایلنگ برگ ایلنگ برگ کا جو دور ہے وہ ہے ایٹین فورٹی ٹو سے لے کر ایٹین فورٹی فور اس کے دور میں سندھ کو بیٹش ایمپائر میں ملا دیا جاتا ہے اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے ایلنگ برگ کے بعد آتا ہے ہرڈنج ہرڈنج جو تھا ہرڈنج کا دور تھا ایٹین فورٹی فور سے لے کر ایٹین فورٹی ایٹ تک ہرڈنج کے دور میں ایسی کوئی کوئی پولیس انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے دوستو اب ڈلہوسی ڈلہوسی کے بارے میں بات کریں تو ڈلہوسی جو تھا اس نے جو بھی ریفارمز لائے تھی سب سے پہلے جو لارڈ ڈلہوسی تھا وہ بھی گورنر جنرل تھا اسٹ انڈیا کمپنی کا لیکن اب گورنر جنرل آف انڈیا تھا کیونکہ سینٹ ہیلینہ ایکٹ کے تحت اس کا جو مکمل نام تھا جیمس انڈریو ریمسے ڈلہوسی کا مکمل نام تھا اس کا دور تھا ایٹین فورٹی ایٹ ایٹین ففٹی سکس اس کے دور میں جو بھی ریفارمز لائے گئی ان پر بھی ہم ڈسکس کریں پنجاب کو اینیکس کر لیا گیا اس پر قبضہ کر لیا گیا برٹش امپائر میں ملا دیا گیا اس پر اکیپائے کیا اسٹ انڈیا کمپنی نے سکھ سیکنڈ انگلو سکھوار کے بعد تو اس کو کب قبضہ کیا اس پر پنجاب پر ایٹین فورٹی نائن میں اس جنگ کے بعد ڈاکٹر آئین آف لیپس ڈاکٹر آئین آف لیپس جو ہے وہ ایک پالیسی انٹروڈیوس کی تھی ڈالہوسی گورنر جنرل نے اس کے تحت جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی اسٹیٹ جو بھی صوبہ اگر کوئی سمال رولر چلا رہا ہے تو اگر وہ مر جائے اور اس کا بیٹا نہیں ہے تو وہ بیٹش ایمپائر میں آ جائے گی اکارڈنگ تو ڈاکٹر آئین آف لیپس ٹھیک ہے تو جیسے ہی ڈاکٹر آئین آف لیپس انٹروڈیوس کیا ڈالہوسی نے تو ستارہ جو اسٹیٹ تھی وہ بیٹش ایمپائر میں این ایکس کی گئی ایٹین فورٹی ایٹ میں جے پر اینڈے سنبھل پر کو ایٹین فورٹی نائن میں اس پر کنٹرول کیا گیا ادھے پر ادھے پر جو اسٹیٹ تھی اس کو ایٹین فیفٹی ٹو ٹھیک ہے تو میں